ہاں تو عذاب نمشکار صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر سے ایک نئی سچی گھٹنا پر آدھارت کہانی لے کر بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور یہ وڈیو خاص طور سے انسپائرڈ ہے عثمان سیفی سر کے دورہ I especially thank عثمان سیفی سر دوستو جب بھی ہم کبھی ہوائی جاز میں سفر کرتے ہیں یا کوئی بھی انسان سفر کرتا ہے تو اس کو تین قسم کے ٹکٹ ملتے ہیں یعنی تین اوپشن ہوتے ہیں اس کو سفر کرنے کے لیے ایک تو پہلا ہوتا ہے کہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ رہتا ہے دوسرا ہوتا ہے بیجنس کلاس کا اور تیسرا ہوتا ہے ایکونمی کلاس کا جو فرسٹ کلاس ہے اس میں بڑے امیر جو بڑے امیر بیجنس مین ہوتے ہیں بڑے رئیس زادے ہوتے ہیں وہ لوگ اس میں سفر کرتے ہیں اور ان کے کمپارٹمنٹ ان کے روم خاص طور سے الگ سیپریٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بجنس کلاس ہوتی ہے اس میں بھی امیر لوگ ہی سفر کرتے ہیں دونوں قسم کے لوگ سفر کرتے ہیں بہت زیادہ امیر بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اور میڈیو مالے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایکونمی کلاس کا وہ ٹکٹ ہوتا ہے جس میں عام انسان سفر کر رہے ہوتے ہیں جیہاں فرس کلاس میں بیٹھا ہوا ایک بجنسمن فرس کلاس کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ایک بجنسمن اس کے پاس ایک بہت خوبصورت سی ایک ائر ہوسٹس آتی ہے اور بار بار اس کے پاس چکر لگاتی ہے کہ سر آپ کو چائے جائے کافی جائے پانی جائے کوئی تخلیف تو نہیں کوئی بریشانی تو نہیں آپ مجھے بلا سکتے ہیں کبھی بھی کوئی تخلیف ہو اس طریقے سے بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت سی نوجوان ائر ہوسٹس اس بجنس مین کے پاس جب چکر لگاتی ہے جو اس فرس کلاس میں بیٹھ کر کے سفر کر رہا ہے تو وہ شخص بھی بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ جو اس کا سفر ہے وہ یہ سوچتا ہے مانی من میں یہ سفر اور لمبا ہو جائے یہ سفر جلدی ختم ہی نہ ہو وہ یہ سوچنے لگتا ہے جو بجنس مین ہے وہ یہ سوچتے سوچتے ہیں کہ ہاں پر اس کا سفر ختم ہونے والا ہوتا ہے اور جب اس بجنس مین کا سفر ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہ چلتے وقت یعنی جانے کا جب اس کا اترنے کا وقت آ جاتا ہے تو ایسے میں اپنی پاکٹ میں سے ایک کارڈ نکال کر دیتا ہے وزرڈیگ کارڈ ہوتا ہے اس کو خاص پر سے موائل نمبر وغیرہ مینشن ہوتے ہیں اور وہ اس خوبصورت سی ائر ہاؤسٹس سے بولتا ہے یہ میرا کارڈ ہے کبھی بھی تمہیں ضرورت لگے کبھی بھی مجھ سے بات کرنا ہوں تو یہ نمبر ہے آپ مجھے بے جی جلد کال کر ساتی ہیں اور یہ بات بول کر کے وہ بجنس مین وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ ائر ہاؤسٹس جو خوبصورت سی ائر ہاؤسٹس ہے وہ اس کارڈ کو رکھ لیتی ہے اب بہت سارے دن گزر جاتے ہیں کافی وقت گزر جاتا ہے وہ ائر ہاؤسٹس جو کارڈ لے کر گئی تھی اس نے کیا کیا کارڈ کو نکالتی ہے اس پر نمبر دیکھتی ہے نمبر دیکھنے کے بعد وہ ایک دن نمبر کو اپنے کون سے ملاتی ہے اس بجنس مین سے دیرے دیرے باتشیت کرنا شروع کرتی ہے ہنسی مزاق ہونا شروع ہوتی ہے دونوں میں آپسی باتشیت ہونا شروع ہوتی ہے باتشیت ہوتے ہوتے دونوں ایک دوسرے کے کلوز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اتنے کلوز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے باتشیت کرتے ہیں کہ اب ہم مل کر کے باتشیت کریں گے بیٹھ کر کے باتشیت کریں گے کسی کافی سینٹر میں کسی ریسٹورنٹ بغیرہ میں کہیں ہوتل بغیرہ پر بیٹھ کر کے ہم ناشتہ پانی کریں گے ہیں پیتے ہیں اور ملاقات اتنی گہرا جاتی ہے کہ دونوں کی آپسی سہمتی بن جاتی ہے اور یہ آپسی سہمتی بننے کے بعد دونوں ایک ہوتل میں جاتے ہیں ہوتل میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ شاریلی شممند جو ہے وہ بناتے ہیں شاریلی شممند بنانے کے بعد وہ بیجنس مین وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تو اس کو ایک ہزار پاؤنڈ اپنی جیب سے نکلے وہ تو بڑا بیجنس مین ہے وہ تو اس کے لئے ایک ہزار پاؤنڈ کچھ نہیں ہوتے اس نے اپنی پاکٹ میں سے پارس نکالا ایک ہزار پاؤنڈ اس کو پکڑا دیئے اب ایک ہزار پاؤنڈ کو جب انڈین کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو ون زیرو فائیو روپیز پر پاؤنڈ کے حساب سے کیلکلیٹ کرے ایک لاکھ پانچ ہزار جب اس نے دماغ لگایا اور پاؤنڈ کو کنورٹ کیا اس نے یہ حسس نے جب کنورٹ کیا تو اس نے دماغ میں اس نے کہا تو میری دنیا ہی بدل گی میں نے اس شخص کے ساتھ محض کچھ ہی گھنٹے گزارے ہیں اور ان کچھ ہی گھنٹوں میں ایک لاکھ پانچ ہزار اور جوب میں تو دو دو تک کتنے پیسے نہیں ہے اور وہاں کھانے کو بھی مل رہا ہے پینے کو بھی مل رہا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار وہ یہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں آتا ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں سے زندگی بدل سکتی ہے اور اس کے دماغ کی بلتی جل جاتی ہے وہ دل مانی مل میں خوش ہوتی ہے اور بولیں لاتی ہے کہ اب میرا وقت بدل گیا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے سیدھے کرنے کے بعد اپنی جیم کے یعنی اپنے پرس کے اندر والڈ والڈ کے اندر وہ ڈالتی ہے دوبارہ سے اپنی جوب پر پاپس چلی جاتی ہے اب جب بھی اس کو کہیں فلائی کرتے سمیت موقع ملتا تو وہ فرس کلاس میں جا کے اسی طریقے کہ امیروں کو بجنس مینوں کو تلاشنا شروع کر دیتی کیونکہ اب اس کو چسکا لگ چکا تھا اتنے پیسے کمانے کا دوستو ہوتا کیا ہے کہ وہ جب فرس کلاس میں جایا کرتی تھی تو لوگوں کی نظروں پر نظر ڈال کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کو پہچان لیا کرتی تھی ان کے بات کرنے کے طریقے سے پہچان لیا کرتی تھی کیا یہ شخص کو واقعی میں کسی لڑکی کی ضرورت ہے یا میری ضرورت ہے وہ ان چیزوں کو پہچان لیا کرتی تھی observe کر لیا کرتی تھی اور جب وہ observe کر لیا کرتی اس کو لگتا تھا ہاں اس کو واقعی میں ضرورت ہے تب وہ کیا کرتی تھی اس کے پاس بار بار چکر لگاتی تھی بار بار اس کو فیسلیٹی پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتی اور خاص طور سے یہ اس کو feel کرا دیتی تھی کہ میں تمہارے لیے یہاں موجود ہوں اس شخص کو بجنس مین کو جو بھی ہوا کرتا اس کی آنکھیں پڑھ لیا کرتی تھی وہ اس کو یہ feel کرا دیتی تم جو چاہیں وہ کر سکتے ہو جو چاہیں وہ مانگ سکتے ہو میں تمہارے لیے یہاں موجود ہوں وہ یہ feel کرایا کرتی تھی تو دوستو اس طرح سے کچھ ہی مہینوں میں within some months اس لڑکی نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا پورے دیش کے اندر ہی تہلکہ مچا دیا اور بدیشوں تک میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا یہ کہانی سچی گھٹنا ہے سچی سٹوری ہے یہ کہانی ہے ویتنام ایک دیش ہے اس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے ہو چی من ایک شہر کا نام ہے اس شہر میں ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہ گھٹنا اسی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ہے اور یہ گھٹنا ہے نو اگست دو ہزار تیس کی جی ہاں اب سے صرف اور صرف اٹھارہ بیس دن پہلے کی یہ گھٹنا اور رات ایک بجے کی سچی گھٹنا ہے سلسلے بار طریقے سے سب کچھ آپ کو سمجھائیں گے اس کہانی کو آخر تک دھیان سے سنیے گا یہ کہانی آپ کی آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دے گی آپ کو جی ہاں دوستو اس انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس میں ایک فائیو سٹار ہوتل ہے اس انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو فائیو سٹار ہوتل ہے وہاں سے پولیس کو ایک خوفیہ طریقے سے فون جاتا ہے رات کے ایک بجے کے پاس کہ پولیس آئے فلا فلا کمرے نمبر کو چیک کرے اور یہاں پر کچھ illegal activities ہو رہی ہیں کچھ آبیبارک گتی ویدیوں کو انجام دیا جا رہا ہے چار کمروں کے اندر تو کرپیا پولیس یہاں پہنچے یہ کسی خوفیہ طریقے سے کسی نے کال کی اب پولیس نے کیا کیا تدکال اس پر ایکشن لیا اور پولیس نے وہاں پر اس ہوتل میں فائیو سٹار ہوتل میں جو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس تھا وہاں پر ریٹ ڈال دی ریٹ ڈالنے کے بعد ان چاروں کمروں کو فٹا فٹ سے ان پر اپنا قبضہ کیا اور جیسے ہی کھول کر کے دیکھا تو پولیس بھی وہ سین دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئی کیونکہ ان چاروں کمروں کے اندر موجود تھے بڑے امیر چار بجنس مین اور ساتھ میں چار ائر ہوسٹس ہر کمرے کے اندر ایک بجنس مین ایک ائر ہوسٹس دوسرے کے اندر بھی سیم تیسرے میں بھی سیم اسی طریقے سے چاروں کمروں میں الگ الگ بجنس مین الگ الگ ائر ہوسٹس پولیس نے فوراں ان کو گرفتار کر لیا اور اسی وقت ان چار بجنس مین اور ان چار ائر ہوسٹس کے ساتھ کڑی پوچھتاج کرنا شروع کر دی جب پولیس ان سب سے سلسلے بار طریقے سے پوچھتاج کر رہی تھی تو چاروں ائر ہوسٹس کے مو سے چاروں ائر ہوسٹس کے مو سے ایک لڑکی کا نام بار بار آ رہا تھا اور وہ نام تھا مائی ہون کا جی ہاں دوستو مائی ہون کا مائی ہون کا ایک بہت خوبصورت سی لڑکی چھبیس سال کی ائر ہوسٹس ہے اسی ائر پورٹ پر کاریرت ہیں وہاں سے پورے دنیا بھر میں اڑان بھرتی ہیں اور سیوائیں پردان کرتی ہیں پولیس نے اس کی بھی گرفتاری کر لی گرفتاری کرنے کے بعد معلوم یہ چلا کہ مائی ہون کا نام کی جو لڑکی ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس کے شوشل میڈیا پر فیس بک پر انسٹاگرام پر اور بھی شوشل میڈیا پر اس کے اکاؤنٹ بنے ہوئے افیشلز اکاؤنٹ بنے ہوئے اس کے فوٹوز پکچرز وہاں پر اویلیبل ہیں جب اس سے پوچھتاج کی گئی تو وہ یہ بتاتی ہے اور اس سے خاص طور سے یہ پوچھا گیا یہ سفر تم نے کیوں شروع کیا ایسا کہاں سے شروع کیا یہ کیوں ضرورت پڑی تمہیں تمام سوالات کرنے کے بعد وہ پولس کو جواب میں یہ بتاتی ہے کہ جب وہ پہلی بار سفر کر رہی تھی فرسٹ کلاس میں سمجھ رہے تو ایک بجنسمن نے اس کو آفر دیا اور اس کے ساتھ وہ ایک ہوتل میں گئی جس کے بدلے میں جس کے معافضے میں اس کو ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ملے اس کے بعد سے اس کا دل اور دماغ دونوں بدل گئے اس کا سوچنے کا نظریہ بدل گیا کیونکہ اتنے سارے پیسے اس کو ملے تھے اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا اس نے اپنی فیز کو بڑھا کر کے ایک ہزار پانچ سے دو ہزار پانچ کر دی یعنی پہلے جب وہ بجنسمنوں کو فسایا کرتی تھی وہ خود بتاتی اپنی زبانی تو وہ پہلے شروعات میں ان سے فرس ٹائم کے ایک ہزار پانچ لیا کرتی تھی اور اس کے بعد میں جب ان کو چسکا لگ جایا کرتا تھا پھر اس کے بعد میں وہ کیا کرتی تھی کہ اپنے جو ہے ریٹ بڑھا کر کے دو ہزار پانچ یعنی انڈین کرنسی کے ایکورڈنگ دو لاکھ دس ہزار روپے کر دیا کرتی تھی اس سے اس کی زندگی میں چکا چوند آ گئی تھی بہت ساری اس کی زندگی میں بدلاؤ آ گئے تھے لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کی نائٹ شپٹ ہوا کرتی تھی کبھی نائٹ شپٹ ہوا کرتی تھی کبھی اس کا وزی شیڈول ہوا کرتا تھا کبھی اس کو نہیں جانے کو ملا کرتا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھی تو اس نے کیا کیا اور لڑکیوں کی تلاش شروع کر دی جب اس نے اور لڑکیوں کی تلاش شروع کر دی تو اس نے اپنی جیسی کچھ ائر ہوسٹس کو پکڑا کچھ نہیں میکسیمم نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسینٹ اس نے ائر ہوسٹس لڑکیوں کے تصویروں کو اکھٹا کیا اچھے اچھے ان سے باتچیت کیا ان کو سمجھایا کہ ایسے سے کام ہے اور اتنا زیادہ پیسہ ان کو منپلیٹ کیا ان کو اپنی اور آکرشت کیا ان کو جہاں سے میں لے کر کے تقریباً تیس لڑکیوں کا اس نے ایک گروپ بنا دیا جی ہاں تیس لڑکیوں کو اس نے اپنے گروپ میں شامل کر لیا اور اگر وہ خود جایا کرتی تھی تو اس کی جو فیز تھی وہ دو ہزار پاؤنڈ تھی اور اسی میں وہ تین سو پاؤنڈ کا کمیشن لیا کرتی تھی کسی لڑکی کو اگر بھیجا کرتی تھی کسی بجنس مین کے ساتھ میں وہ اس کا کمیشن ہوا کرتا تھا تین سو پاؤنڈ کا یعنی بیس پچھے تیس ہزار روپے اس کا کمیشن ہی کمیشن ہوا کرتا تھا باقی تو دو ہزار جو پاؤنڈ اس کے چلتے تھے وہ تو وہ لڑکی کو ہی دیا کرتی تھی اور اس کے چلتے چلتے جب اس کا گروپ بن گیا لڑکیاں ایک ہٹا ہو گئیں اس کا کاروبار یہ پھلنے لگا پھولنے لگا تو ایسے میں اس نے ائرپورٹ کی اس جوب کو انٹرنیشنل ائرپورٹ کی اس جوب کو ٹاٹا بائی بائی بول دیا جب ٹاٹا بائی بائی بول دیا تو ایسے میں اس نے اپنے بجنس کو سمالنے کے لیے اس نے جو پورا تیس لڑکیوں کا گروپ کا بجنس بنا رکھا تھا اس کو سمالنے کے لیے وقائدہ ایک منیجر کو بھی اپوائنٹ کیا وقائدہ ایک منیجر کو بھی رکھ دیا جب یہ بات ہوای اڈے تک پہنچی جہاں پر وہ جوب کیا کرتی تھی مائی ہون کا یہ بات جب وہاں پر پہنچی اور سب میں اور بھی ائر ہاؤسٹس تھی سب کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ اتنی ساری فیسلٹیز ملنے کے بعد اتنا اچھا بیتن ملنے کے بعد اتنی ساری سب ادھائیں ملنے کے بعد ایسا کام کرنے کے لیے آخر مائی ہون کا یہ کیوں کرنا اس کو پڑا اور آخر اس نے کیوں یہ جال بنایا لیکن کہتے ہیں کہ دوستو پاپ کا گھڑا بہت جلدی بھر جاتا ہے اس کی انفنائیٹ سیما نہیں ہوتی یہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے بہت جلدی بھر جاتا ہے اور یہ پھوڑ جاتا ہے اور یہی ہوا ہے مائی ہون کا کے ساتھ جب اس کی پوری ڈیٹیل لکا لی گئی معلوم یہ چلا کہ اس نے محس تین مہینے کے اندر ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ روپے کمیشن سہت کما لیے تھے اس جو ہے انلیگل دھندے کے اندر سارے چار سے پانچ کروڑ روپے تک اس نے کما رکھے تھے صرف تین مہینے کے اندر جس سے جہاں پر وہ رہتی تھی وہاں کے لوگ بھی کھٹکنے لگے تھے کیونکہ اس کے رہنے کے طور طریقے پہننے کے اٹھنے بیٹھنے کے گاڑیاں ساری چیزیں بدل چکی تھی آس پاس کے لوگ بھی کھٹک رہے تھے کہ اتنی سادھاران سی جوب میں یہ سب کرنا تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے تھا کہ یہ پاسیبل ہو ہی نہیں سکتا اور جیسے ہی نو اگست دو ہزار تئیس کو فائیو سٹار ہوتل میں جو رنگ لیلا بناتی پکڑی جاتی ہیں تو اس میں کون کون شامل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پولیس کڑے ایکشن لینے کے لیے تیار بھی ہے یہ پولیس ابھی جو ہے وہ چھانبین کر رہی ہے تو دوستو اس گھٹنا کو سنانے کا اس گھٹنا کو بتانے کا ادیش ہمارا یہ نہیں ہے کہ کسی کو دل دکھانا کسی کا یہ ٹھیس پہنچانا یا کسی کو نقصان پہنچانا کسی کو پریشان کرنا ہمارا ادیش نہیں ہے بلکہ سچی گھٹناوں سے آپ لوگوں تک کو پریچت کرنا ہے کہ سماج کے اندر لوگ کیا کیا کر رہے ہیں کس کس طریقے سے کس کس حد سے گزر جاتے ہیں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے پیسے کے لالچ میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اس گھٹنا کو بتانے کا ہمارا صرف مقصد یہی ہے اور اس گھٹنا کے بتانے کے لیے سپیشل کریڈٹ دیتے ہیں مصمان صحیفی سر کو جنہوں نے اس گھٹنا کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کے یوٹیوب چینل پر جا کر کے یہ سوری کو اور اچھے طریقے سے سن پڑ دیکھ اور ساری چیزیں کر سکتے ہیں ان کے چینل پر جا کر کے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے گا اور اسی طریقے کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کرلے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ